بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان راو عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹویلو نیوز نیٹورک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد صاحب موجود ہیں وہ اس وقت بحل میں موجود ہیں اور محرم الحرام کے روٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اس حوال سے ہم سے جاننے کی کوشش کریں گے سر بتائیے گا کیا کہنا جائیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ محرم الحرام کا آمند آمند ہے اور ظاہر آج رات سے محرم الحرام شروع ہو جائے گا اس وجہ سے ہم چونکہ ہمارا کے پی کے ساتھ بارڈر ہے سکورٹی ایشوز اور مذہبی ایشوز بھی رہے ہیں ماضی میں تو اس سلسلے میں ہم نے بڑے اپنی طرف سے فول پروف انظامات کی ہیں تو مختلف جنگوں میں میں نے وزٹ کیا ہے وزٹ کارن ڈی پیو سابر میں اور اسی سلسلے میں آج مقامی جو انتظامیاں ہیں پلیس ہے اس کو ساتھ لے گئے تو بیل ہمارا آپ کو پتا ہے بکھر کا نوتک اور بیل اور پانچ گرے ہیں بڑے تاریخی قسمیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ تو ادروائز بھی بکھر میں آپ مثالی امن ہے لیکن بیل میں تو ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے محبتی بانٹی ہیں تو یہاں کوئی نقص امن کا کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہے اور یہ شیعہ اور سنوی مل کے جو ہے یہ محرم گزارتے ہیں اور جو اہل تشی ہیں ان کی جو مجارس اور پروسیشنز ہوتے ہیں ان کو بھی سپروائز ہمارے سنوی بھائی کرتے ہیں اور اروج پہ بھی جب ان کا آپس میں تھا تو اس وقت بھی یہاں مثالی امن رہا ہے یہ بڑا تاریخی شہر ہے اور ان کا جو آپس میں ہمانگی ہے بھی جا رہا ہے وہ بھی مثالی اور تاریخی ہے تو میں اس لیے آیا کہ اگر میں مل لوں روٹس پہ دیکھ لیں کوئی بجلی کی تارے نہ ہو کوئی پانی نہ ہو کوئی اور انتظامی معاملات نہ ہو یا ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹس جو ہیں ٹیررسٹ کی جانب سے ان کی پاسیبیلیٹی جو ہے میں خود چرک کر لوں تو ماشاءاللہ یہاں پہ سب ٹھیک ہے اور ہم بہترین مثالی انتظامات انتظامی اور پولیس کرے گی محرم الحرام میں سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے محرم الحرام میں کچھ لوگوں کے اوپر پبندی آئید کی جاتی ہے ان کے بولنے پر تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ اس مرتبہ بھی کوئی کی گئی ہے کچھ لوگوں کے دیکھیں ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ذاتی میں فادات کے لئے استعمال کرتے ہیں تو کوئی لوگ جو ہے نا وہ مذہبی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی میں فادات کے لئے اس کے بارے میں ہمارے تمام ہمارا مذہب قرآن آدیس سنت اور ہماری فقہ اور ہمارا قانون جو اس ترتی کا ہے وہ بڑا کلیہ رہے تو جو بھی ویولیٹ کرے گا ہم اس کو بالکل ٹارڈیٹ نہیں کریں گے یہ فساد فلارد کے مترادف ہے تو آر ایڈی جو کچھ لوگوں نے حدود کراس کی ہوئی تھی تو امن کومیٹی کور امن کومیٹی ڈی آئی سی اور اس میں جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے اس پر لوگوں کو بین کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو چونکہ لائیو تکاریر ہو رہا ہوتی ہیں ہماری چونکہ دیکھیں اہل سنت بھی مناتے ہیں اگر تمہارے فاروق کا جو میں شادت ہے اور اہل بیعت کے لئے بھی اہل سنت بھی اس کی طرح تکاریب ہوتی ہیں اہلے تشیوں کا اپنے پروگرام ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنے اپنے انداز ہے تو جو لائیو کوریج ہوتی تھی اس میں بیتیاتی کا باز ہے پہلو گا سکتا ہے تو ہم لائیو کوریج نہیں کرنے دیں گے سوشل میڈیا پہ اسے آر ایڈی میں نے اس پر مین امپوس کر دیا ہے ریکارڈنگ ہوگی تاکہ وہ کوئی ایسی بیسی بات آنے ہر نہ چلی جائے جو لوگ سوشل میڈیا ہے آج کل فیس بوک ہے ٹوٹر ہے ویٹس ایپ ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں تو ان کے اوپر بھی اگر کوئی خلاف قانون کوئی چیز مذہبی منافرت پھلانے والی اگر کرے گا شیئر تو تین لوگوں نے کل کی ہیں تینوں بیہائنڈ دباہ رہے ہیں تینوں جیل میں ابھی تک تو لوگ بکر کے اکموڈیٹے میں اچھے ہیں محبت پیار والے ہیں لیکن اگر کوئی شرارتی الیمنٹ شرارت کرے گا قانون کو weilیٹ کرے گا اور جو ضبط اخلاق ہے ہمارا پس میں اس کو leavیٹ کرے گا تو قانون حرکت میں آگا اور بالکل ہوڑا ریٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت ہمارے سے ممبر قور امن کمیٹی کے ممران بھی موجود ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گا سر بتائیے گا آپ مطمئن ہیں انتظامیہ سے بسم اللہ الرحمن 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 خسین امی نی وعنت آمنال خسین یہ بکر انیس سو تریاسی میں ڈسٹرک برنے ہیں یہ پہلی مردبہ یہ خوش آمد نہیں ہے حضرت امام حسیٰ علیہ السلام کا جنادہ سامنے ہے یہ پہلی مردبہ ڈپٹی کمیشنر بکر ہیں جنہوں نے محرم سے پہلے ہی تمام وزٹ بھی مکمل کر لیے ہیں اور تعمیراتی کم جو ہماری خیش تھی یا روڈ جلوس پہ جو رکاوٹے تھی وہ بھی انہوں نے در دی ہیں ہم ان کے ذاتی طور پر بہت مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ خالق اکبر محمد وعالی محمد کے صدقہ اس کو اس سے زیادہ عزت اور ترقی ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ممبر کورو رومن کمیٹی کے سنی تحریک سے کاری عبدالشکور بھی موجود ہیں ان سے بھی رائے لیننگ کوش کریں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم باتیں تو ماشاءاللہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفیت کے ساتھ مزید ترقیہ دیں تمام انہوں نے کر دی ہماری تجہ جو ہم نے کرنی تھی وہ بھی انہوں نے کر دی انتظامی امور سے بھی کر دی تو میں تو اس سخت گرمی میں ڈپٹی صاحب کا یا تشریف لانا ڈپٹی کمیشنر صاحب کا اور ہمارا روٹ چیک کرنا اور ہمارا پیار و محبت دیکھ کر اس کی تعریف کرنا تو اس موقع پر میں ان کو داد دیے بغیر اور ان کی خراج عقیدت پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ کرے ہمیشہ یہ ہمارے ڈپٹی کمیشنر ہیں اور جو بھی آئے ان کا پیروکار آئے ہمارا ظلہ خیبر پختونخوا کی وجہ سے انتہائی اجنسیوں کی نظر میں انتہائی حساس مانا جاتا ہے اور کچھ ایسے ماضی میں واقعات بھی ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ واقعات کے باوجود بکھر کے شیعہ بھائیوں نے اہل سنت نے آپس میں نفرت پیدا نہیں ہونے دی بلکہ واقعات کے بعد ہمارا زیادہ آپس میں پیار و محبت اتحاد ہوا ہے اور ہم نے دہشت گردوں کو ملک دشمنوں کو ناکام کیا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم گیٹوے پر ہیں ہمارا ڈپٹی کمیشنر بکرہ عید کا چاند نظر آیا تھا تو ہمارا ڈپٹی کمیشنر ہمارا ڈپیو ہماری پولیس ہمارے زیلہ کی تمام انتظامیاں تمام اجنسیاں حرکت میں آئی اور نوے کلومیٹر دریائی راستہ ہے سندریا کا اس پر میں حیران ہوں کہ اس سخت گرمی میں بھی ہمارا ڈپٹی کمیشنر ہمارا ڈپیو آر پیو بھی تشریف لائے کمیشنر صاحبی تمام انتظامیاں نے تمام چیک پوسٹوں کا ویزٹ بھی کیا دریائی پتنوں کا ویزٹ بھی کیا وہاں پر ڈیوٹیاں بھی لگائی الحمدللہ جو زمینی انتظامات ہیں وہ ہماری انتظامیاں مکمل کر چکی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے جب زمینی انتظام صحیح ہو تو اسمانی فیصلے بھی زمینی انتظام کے مطابق آتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے بھی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا بھائی چارہ ہماری یقانت ہماری رواداری اور ہمارا محرم الحرام انشاءاللہ اچھے پہلے سے بھی اچھے طریقے سے گزرے گا بس انہی الفاظ پر میں پھر دوبارہ اپنے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا تہ دل سے بحل کی عوام کا میں شیعہ سننی نہیں کہوں گا بحل کے تمام لوگوں کا پورے زلے کے لوگوں کی طرف سے میں اپنے ڈیپٹی کمیشنر کا ڈیپیو صاحب کا ڈیپیو صاحب کا کمیشنر صاحب کا اور صوبائی حکومت جنہوں نے یہ انتظامات اتنے اچھے بھلے انتظامات عوام کی بھلائی کے لئے کی ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ سید کمر زیدی صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جاننے کی کوش کریں گے سر آپ کیا کرنے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈیسو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی سخت گرمی میں تشریف لے اور ہماری حوصل افضائی کی انہوں نے الحمدللہ بہل پورا من شہر ہے بلکہ بہل پورا من شہر کیا بلکہ زلہ بکھر جو ہے وہ بھی پورا من شہر ہے اور یہ ہمارا اپنا شہر ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے گیارہ مہینے ہم گزارتے ہیں غمی و خوشی میں تو ایک مہینہ محرم الہرام کا جب آتا ہے تو کم از کم ہم یہ اسی طریقے سے گیارہ مہینے جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک یہ مہینہ بھی ہے عدب احترام سے عقیدے سے گزارنا چاہیے پوری انتظامیہ کے مشکور ہیں اور جہاں تک تعمیری سلسلہ ہے ان کے بھی مشکور ہیں کہ تعمیر کام بھی ہو رہے ہیں سارے اور انشاءاللہ رب العزت نے چاہا خدا تعالیٰ بد نظر نظر سے بچائے نظر نہ لگے اس ہمارے بلکہر کو پورا من ہے پورا من رہے گا اور اچھے انشاءاللہ اشرہ محرم کی آمد ہے امید ہے کہ آج چاہ نظر آ جائے گا نہیں تو کل نظر آ جائے گا اور خیر سے انشاءاللہ محرم کی آمد ہے گزر جائے گا اور اچھا انشاءاللہ خاص کر بہل میں اچھا آپ کو ریسپانس ملے گا اور کسی بھی قسم کے آپ کو پریشانی آپ تشریف ہلا ہے لیکن ضرورت بھی نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے اس کے حوالے سے آپ آگئے اور ہمارے طرف سے یہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جناب مہترم ٹیسیو صاحب ہم آپ کو اچھا ریسپانس دیں گے اچھا خیر سے گزرے گا آپ بھی دعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ محرم اشر محرم ساتھ خیریے سے گرزے سر میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ سر جیسے ہی اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں تو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نفرت بھرے کچھ میسیجی اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے ذرائع ہیں فیس بک ہے ٹوٹر ہے انسٹاگرام ہے ویٹس ایپ ہے وہ مسلسل ہم منیٹر کر رہے ہیں پولیس منیٹر کر رہی ہے دیگر بھی بہت سارے دارے جو منیٹر کر رہے ہیں اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ بکھر کی عوام بہت ادراک اور شعور والے ہیں تو مقامی لوگ بھی جو شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چال جاتا ہے کسی آدمی نے کوئی قابل اطراز چیز شیئر کی ہے تو سوشل میڈیا پہ کوئی غیر قانونی غیر اسلامی بات یا منافرت پھیلانے والا جو بھی کوئی مواز شیئر کر رہا ہے تو ہم اس کو منیٹر کر رہے ہیں کاروائی کر رہے ہیں تین بندوں کا ہم نے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دی ہیں باقی بھی سختی سے ہم منیٹر کر رہے ہیں جو بھی اس کو ضابط اخلاق کو اور قانون کو ویولیٹ کرے گا نفرت پھیلانے کی اور فساد کرنے کی کوشش کرے گا بلکہ ہم نہیں کر رہے وہ جیل جائے گا سر بکھر گیٹوے پہ آتا ہے کپک کا بارڈر ہے ساتھ وہاں سے بھی ایک جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے کیا انتظام ہے دیکھیں نا سوشل میڈیا جو ادھر ہوگا تو ہمارے اس کے ساتھ لحظان ہے جو ہماری کپک کی گورنمنٹ ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے کچھ ادارے تو ویسے بھی فیڈل ادار ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہاں سے آپ کے یہ مراد ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں دیشتگارد آ سکتے ہیں سکورٹی کے حوالے سے تو ہماری دریائی پوسٹ ہیں اور گندم کے وقت ہم نے اس پر بڑا تجربہ کیا ایک سو تیس کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے تو اب اللہ کے شکر ہے کہ اس پر اتنا میرا وقت گزرا ہے بارڈر پر ہے کہ مجھے انچ انچ یاد ہے جو راستے جاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں پھر ہم نے فلڈ کے حوالے سے ایک سرسائز کیا کہ کچھے پکے ٹوٹل کتنے راستے بارڈر کی طرف جاتے ہیں ٹوٹل کتنے پتن ہیں کس کی بیڑیاں ہیں کیے پی کے والوں کے پتن کتنے ہیں ہمارے کتنے ہیں ہماری دریائی پوسٹ ہیں تو وہاں ہم نے گاشت بڑھا دیا ہے انٹیلیجنس کور بڑھا دیا ہے ہمارے جو سیول سورسز ہوتے ہیں وہ بڑھا دیا ہے رسورسز بڑھا دیا ہے وہاں پہ اور پورا منیٹر کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی کوئی بات نہیں ہوگی اور سکورٹی کے جو خفیہ یا اعلانی ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے ڈپلائیڈ ہیں گاشت ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد صاحب موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا یا کسی بھی طریقے سے زلے کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے اپنے مزبان رو عبداللہ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ٹویل نیوز نیٹورک بہت جلد ملقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ